ہلو ون السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں یٹ انا در ڈیفرنٹ آن امیجن ریسیپی داریز آف پارمیزون چکن یا چکن پارم تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے لئے ٹومیٹو ساوس بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں زیتون کا تیل لے رہی ہوں دو بڑے چمچ چاہیے آلیف آئل کے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کا پیاس چاپ کیا ہوا اٹ کروں گی اور اس پیاس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا سوٹک کریں گے اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا ٹرانسلوسن جو بوجھ جائے گا لائٹ پنگ سا کلر تو اس کے اندر آٹ کریں گے چیزیں یہ دیکھیں جی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہو گیا اس کا تو اب اس میں میں یہ ٹومیٹو پیورے آٹ کر رہی ہوں یہ چار سے پانچ فریش ٹومیٹوز ہیں ان کی پیورے میں نے آٹ کیا اگر آپ کو فریش ٹومیٹوز نہیں ملتے تو آپ جو پیوریڈ ہوئے ہوتے ہیں ٹومیٹوز وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے کر لیا اس کو ہم تھوڑی در پکائیں گے اس کے بعد ہم سمیں شامل کریں گے سپائسز سپائسز میں جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جو ہے تقریبا میں نمک کا شامل کروں گی اس کے اندر سالٹ آپ اجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہسپی ذائقہ آپ اٹھ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں اورگانو شامل کروں گی اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اٹالین ہرپس یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کسی بھی مال سے ٹھیک ہے اگر آپ کو اٹالین ہرپس نہیں ملتی تو آپ خالی اورگانو مل جائیں اورگانو تو ملی جاتا ہے ہر جگات سے ٹھیک ہے چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ میں اس طرح سے مکس کر رہی ہوں اور تھوڑی دیر اس کو پکنے دوں گی میں اور جب تھوڑا تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں شامل کروں گی لیسن گارلک کلوف جو ہے وہ میں نے فریش گارلک کلوف تین سے چار آپ اس طرح سے لیسن کی جوے لے کر اس کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں کٹ لیں اور وہ آپ اس پر شامل کریں گے کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ فریش ہی چیزیں آٹ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کا بہت مزے کا لگتا ہے ہربز بھی اگر آپ کو فریش ہربز مل جاتے ہیں تو پھر آپ اند پہ آٹ کریں گے یہ ٹومیٹو پیس بنانے کے بعد لیکن اگر آپ یہ اس طرح جیسے میں نے ڈرائی ہربز آٹ کیے ہیں تو وہ آپ سٹارٹنگ میں ہی آٹ کریں گے کیونکہ انہیں اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ نکالنا ہوتا ہے آپ درائی ہرپز کو جو ہے وہ اپنی سمیل اور ٹیسٹ جو ہے وہ کرنے میں ٹائم چاہیے نکالنے میں دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے میڈیم ٹی لو فلیم پر ٹیک ہے جب تک یہ تھک ہو جائے تھوڑی سی آپ کی سوس اور اس میں آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکس جو ہے وہ آٹ کرنے یا سرونگ سے پہلے آٹ کرنے آپ کی مرضی ہے تقریباً ایک چمچ میں نے آٹ کیا ایک ڈی سپون دردری لائل مرچ کا ٹیک ہے جی اس کو اب میں کور کر کے بالکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکس ٹیپ کی طرف میں نے یہاں پر ون کیجی جو ہے وہ بولنس چکن اس طرح سے لیا چکن کے جو بریس پیسز ہوتے ہیں فلے وہ لیا ہے اور ان کو آپ ہیمر کر لیں چکن جو ہے وہ پکنے کے بعد ٹینڈر رہتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا ہمر کر لیں ٹھیک ہے اس میں میں سالٹ ایٹ کروں گی مارینیشن اس کی بہت سمپل ہے سالٹ این پیپر بس نمک اور کالی مرچ چاہیں تو آپ کالی مرچ جو ہے وہ فریشلی گراؤنڈ یوز کر لیں جو فریش پسی بھی ہوتی ہے کٹی کالی مرچ یا پھر آپ دوسری والی پاوڈر والی یوز کر لیں اور دونوں سائٹس پر آپ نے نمک اور کالی مرچ جو ہے وہ سپرنکل کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ گلاف پہلنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے چکن کو مارینیٹ کریں اس کو اچھا سا مساج دیں تاکہ جو ہے وہ ان سا تمام لیپس کی جو مارینیشن ہے وہ اچھی ہو اور آپ نے چکن کو جو ہے نا تھنلی سلائس کر لینا ہے اگر آپ کو آلڑی تھنلی سلائس نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس کو نائف کی مدد سے سینٹر سے کٹ کر کے تھنلی سلائس کر لیں ٹھیک ہے موٹا چکن نہیں ہونا چاہیے تاکہ پکنے میں اس کو پھر ٹائم زیادہ ہم نے نہیں دینا ہوتا بہت زیادہ اگر بہت زیادہ ٹائم دے تو پھر وہ چیوئی سا چکن ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ چکن تھنلی سلائس ٹھیک ہے جی یہ سارا مارینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے وہ میں نے تقریباً 20 to 30 منٹس کے لیے آپ اشک رکھتے اور جب تک کہ ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تین بول لیے ہیں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ دو ہاف کپ میدہ ہے ہاف کپ بریڈ کرمز ہیں اور دو انڈے ہیں جن کو میں نے بھینٹ لیا ہے آپ کے سامنے اور چیز کا بھی ہاف کپ ہے یہ پارمیزون چیز ہے کیونکہ ہم پارمیزون چکن بنا رہے ہیں دیکھیں جی اب انڈے کے اندر تھوڑا سا نمک اور کالے میں چیٹ کروں گی اور اسی طرح بریڈ کرمز میں اور میدے میں بھی تھوڑا تھوڑا تقریباً ہاف ٹی سپون سے کم جو ہے ون فورت کہہ لیں آپ ٹی سپون نمک کا کالی مرچ اور اوریگنو پاوڈر آپ چاہیں تو میدے میں بھی تھوڑا سا آٹ کر سکتے ہیں اور بریڈ کرمز میں بھی ٹھیک ہے ابھی جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سی کالی مرچ ہے یہ بھی میں آٹ کر رہی ہوں میدے میں یہ بھی آپ حسبیزائی کا آٹ کریں کیونکہ ہم یہ چاروں چیزیں جو ہے اس کوٹنگ یوز کرنے والے ہیں چکن کی تو اس وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا سی سپائسز اس میں آٹ کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم نہیں آٹ کریں گے تو پھر کوٹنگ جو ہے وہ ہماری پھیکی ہو جائے گی تھوڑا سا اوریگنو شامل کر رہی ہوں میں بریڈ کرمز میں بھی اور میدے میں بھی ٹھیک ہے جی انڈے میں صرف نمک اور کالی مرچ شامل کریں گے جب ہم یہ مکس کر لیں گے تو جو پارمزون چیز ہے کوٹ کر لیں گے بہت آسان مزے کی لیکن بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا میری کوشش رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ نیو اور ڈیفرنٹ ریسپیز شیئر کروں شفٹ کر لوں گے ایک بڑے کنڈینر میں تو میں نے آپ کو کونٹیٹیز دکھانے کے لیے جو ہے وہ ان کے اندر ان چمال بولز میں ڈالا تھا دیکھیں جی اب ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا سا اور پھر ہم اپنی کوٹنگ سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کو کوٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے چکنڈ میرینیٹ کیا تھا سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے آپ گلافز پہن لیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں اچھی سی میرینیشن ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی صاف رہتے ہیں یہ جی پہلے پہلا کوٹ جو ہے چاہیں تو آپ اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اور تھوڑا سا اس کو ڈسٹ کر لیا کریں پھر ہم اس کو ایگ واش میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہم تھرڈ کوٹ جو ہے وہ بریڈ کرمز کا کریں گے اس کے اوپر بریڈ کرمز آنچ چیز کا اس طرح سے آپ سیٹ کرتے جائیں پاس ایک پلیٹ یا کوئی بھی ڈش رکھ دیں جس میں اس کے کوٹ کر کے آپ اس کو رکھ دے جائیں یہ کیا جی سب سے پہلے میدے میں پھر ایگ واش میں پھر بریڈ کرمز آنچ چیز میں اس طرح سے جو ہے وہ میں سارے کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں چاہے تو آپ ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پر آفٹر کوٹنگ میں آپ اسی وقت فریش بنا لیں یہ جی میں نے ساتھ 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 سپگیٹی بوائل کرنے رکھ دی ہیں ویسے پینے پاسٹا بھی اس میں یوز ہوتا ہے کوئی بھی پاسٹا آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں سپگیٹی بوائل کر رہی ہوں اور آلیو وائل جو ہے میں نے تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون گرم کر لیا تھا کوٹر چکن ہے یہ رکھ دیں گے اور تین سے چار منٹ دونوں سائٹس پر اس کو پکانا ہے اس طرف یہ ہو رہا ہے ٹومیٹو پیس بھی ہماری آلموست ڈن ہو گئی ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے سارے کام کر لینے ہیں اور پھر ہم ان پیس کو سیمبل کریں گے دیکھیں کتا پیارا کلر آیا ہے آپ نے اس کو تین سے چار منٹ سے زیادہ نہیں بکانا ہے ایک سائٹ کو ورنہ یہ بہت چیوئی سا ہو جائے گا چکن کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑی دیر بیک بھی کرنا ہے اس وجہ سے میں پہلے ان کو دیپ فرائی نہیں کیا ہے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھا ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تین سے چار منٹ دونوں سائٹس پہ اچھے سے ہو جائے گا کیونکہ فریش چکن تھا ٹھیک ہے جی اب اس کو اس طرح سے میں میں نے یہ بیکنگ پیپر یا بٹر پیپر لگا کر کسی بھی دش میں تو یہ اس میں جو ہے وہ رکھ دوں گی چکن اور اس چکن کے اوپر ہم فردر جو ہے میں تھوڑی سی دیکھ لیں کوشش کر لیں ایک بار میں اگر آ جاتے ہیں بڑا ٹری ہے تو پھر ساتھ ہی رکھ دیں سارے میں نے دو ڈشز میں کیا تھا اس کو ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہم فردر تھوڑا پارمیزون چیز کو اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا چیزی پسندے تو آپ زیادہ چیز بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے بس نورمل ہی آٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں دیپینڈنگ اپن دات ہمچ یو لائک اٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے بیک کیا تھا وان سکسٹی ٹو وان سیونٹی ڈگری کے بیچ میں تیمبریچر پری ہیٹ کر پہلے آون کو اس کے بعد اس کو آپ تقریبن ٹین ٹو فیفٹین مینٹس کے لیے جو ہے وہ آون میں رکھتے اور یہ ریڈی ہو جائے گا یہ آٹ اف دا آون آ گیا ہے اب اسیمبل کر رہے ہیں ہم اس کو جو ہم نے ٹومیٹو پیسٹ بنائی تھی پہلے وہ ہم اس پہ شام رکھ رہے ہیں ٹومیٹو ساوس ٹھیک ہے جی سب اس میں چیزیں جو ہیں وہ فریش ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو ہوتی ہے اس کی یہ ہم اپنی یہ میں آپ کو سنگل سرونگ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کچھ سپگیٹی رکھ دیئے ہیں بوائل سپگیٹی اور اب اس کے اوپر جو ہمارا چکن ہے وہ رکھ رہی ہوں میں ٹھیک ہے چاہیں تو آپ اوپر سے تھوڑی سی چیز آٹ کر دیں یا ٹومیٹو پیسٹ آٹ کر دیں مرضی ہے آپ کی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جتنی آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے آپ اس کے اکارڈنگ اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو کوئی بھی گرین ہرپ جو ہے اس طرح سے میں نے یہ سپرنگانین آٹ کی ہیں آپ چاہیں تو بیزل آٹ کرنے یا پاسلے آٹ کرنے یا ہرہ دھنیا آٹ کرنے جو بھی آپ کو پسند ہے اینی گرین ہرپ دات یو لائک اور یہ جی آپ کا پارمیزان چکن ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ریسپی کو اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تینک یو اور اللہ حافظ